بہت اچھا لگتا ہے نا جب چھوٹے چھوٹے قدم آپ اپنے جو ٹارگیٹ ہیں ان کی طرف بڑھاتے اور وہ ٹارگیٹ آپ کو اچھی ہو جاتے تو آج صبح صبح میں آگئی ہوں ایک پلانٹ خریدنے کے لیے کیونکہ میں بہت دن سے سوچ رہی تھی اس کو خریدنے کا وقت ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو میں آگئی ہوں یہاں پہ جہاں پہ پلانٹ ملتے ہیں اور مجھے خریدنا تھا یہ تلسی کا پودہ تو یہاں پہ بہت سارے تلسی کی پودے تھے بٹ مجھے سمجھنے کیونکہ کون سا لو کیونکہ لائک کھڑیدنے کے بعد ایسا ہوتا ہے نا کی اسے کھڑید لو پھر اس کے بعد وہ گملے میں لگتے ہیں یا سوک جاتے ہیں مجھے اس کا زیادہ آئیڈیا ہے نا تو اس آنٹی سے میں نے پوچھا کی کون سی والی اچھی ہے تو ان کے پاس دو تھے ایک یہ جو یہ انکل دکھا رہا ہے اور دوسری یہ والی تو یہ بول رہے تھے جو ٹیری والی ہے وہ آپ لے لو بٹ ہمیں جو نارمل والی تھی وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی اور ان کے پاس جتنے بھی فول تھے ان کی کافی و باقی اور بھی ساری تھی گیندے وغیرہ کی فول بھی ان کے پاس تھی باقی ان کے پاس کچھ سوپ پلانٹس وغیرہ تھے اور باقی ان کے پاس منی پلانٹ وغیرہ تھے یہ تو سوپ پلانٹ تھا میں نے ان سے پوچھا انہوں نے بولا کہ یہ رو ہنڈرڈ اٹی روپیز کے راؤنڈ پھر یہ فلاور وغیرہ کوئی تھے بٹ میں نے یہ سب ابھی نہیں لیا کیونکہ مجھے ابھی یہ سب کی ضرورت نہیں لگ رہے گیندے کے پودے تھے میں نے سوچا اس کو کھڑی دوں بٹ پھر میں نے سوچ نہیں لگیں گے پہلے تلسی کا پودا ہی لے جا کے دیکھو پھر اس کے بعد اگر وہ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد باقی یہاں پہ جتنے دکھ رہے ہیں اس میں سے کچھ کچھ لے لیں گے میں نے ان سب کی پرائیسز بھی پوچھی یہ سب پرائیسز بھی جادہ ہی بتا رہی تھے لائک ہنڈرڈ ون فیفٹی کے اراؤنڈ یہ سب مل رہی تھی اور گملے کے ساتھ والی جو سب تھی وہ سب بھی کچھ اس طرح کی تھی یہ سارے سو پلانٹس تھے میں نے ان سے جب سو پلانٹس کے ب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس سو پلانٹس کے سو پلانٹس ہیں تو ایکچولی لائک سو پلانٹس چاہیے تھا مجھے بٹی کے ابھی نہیں لیا میں نے کیونکہ مجھے اتنی نولیج بھی نہیں ہے ان سب کے نام بھی نہیں پتا ہے مجھے وہ لوگ اپنے اکوارڈنگ بتا رہے تھے لائسٹ میں میں نے یہ والی تلسی کا پودا لیا اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ تلسی کا پودا تو لے ہی لیا ہے تو میں نے سوچا کہ اگر ایک پوٹ مل جائے تو بڑھ جا رہے گا پھر ہم لوگوں نے یہ پوٹ کھڑی دی یہ مجھے ٹوینٹی روپیز کی ملی تو مجھے سستی مل رہی تھی تو میں نے لے لی اس کے بعد پھر لاسٹ میں نے سوچا اس کو پھر جا کے لگانا پڑے گا تو اس بھائیانی اس گملے میں لائک یہ پلانٹ ڈال کے باقی جو خات وغیرہ ڈالتی ہے مٹی سارا کچھ اچھی طریقے سے ڈال کے اور پلانٹ کو لگا دیا اور اس کے بعد پھر بس لگ گئی میری پیرس بائی سبسکرائب